عوض باللہ من شہیت والرعجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو میرا نام ڈاکٹر ابو عبداللہ ہے اور میں قرآن اور سنت میں تعلیم یاد ہوں یہ ایک سوال آیا تھا آیا ہے کہ اللہ مرد ہے یا عورت اچھا یہ آج کل کے بچے جو ہیں یہ بچوں نے پوچھا اس میں میرے ایک خاندانی بچی بھی شامل ہے ہوتا یہ ہے کہ آج کل کے بچوں کے دن میں سوال بڑھے آتے ہیں کل بلاتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہر چیز جو ہے وہ پوچھی جا سکتی ہے اور ان کا حق ہے کہ ان کا جواب دیا جائے اب یہ پہلے بھی کبھی کبھی کچھ لوگوں نے بات کی ڈسکیشن ہوئی کہ یار اللہ مرد کیوں اللہ کو مرد کیوں کہتے ہیں عورت کیوں نہیں کہتے ہیں عورتیں خاص طور پر یہ پوائنٹ اٹھوٹ کرتی ہیں کہ اللہ عورت کیوں نہیں ہو سکتے تو اب اللہ کیا ہے اللہ کا سٹرکچر حائیت ان کا جسم ان کا کس طرح کا ہے اب بات یہ ہے کہ اگر تو اللہ ہماری طرح ہے تو ان کا جنڈر ہو سکتا ہے اگر وہ مٹی سے بنے ہیں اللہ نہیں ہے تو آدم کی طرح ہیں تو وہ تو ان کا جنڈر ہو سکتا ہے میل فی میل آچھا آگ سے بنی ہوئی قوم جن جو ہیں ان کا بھی جنڈر ہوتا ہے جن بھی ہوتے ہیں میل بھی ہوتے ہیں فی میل ہیں جن نہیں ہے ٹھیک لیکن یہ اللہ اور اس کے فرشتے جو ہیں یہ نور سے بنے ہیں اب نور سے بنے ہیں کوئی مطلب یہ ہے کہ ہماری طرح ان کے جسم نہیں ہیں جنوں کی طرح بھی نہیں ہیں جو آگ سے بنے ہیں تو پھر اللہ وہ میل کیوں کہا جاتا ہے اچھا فرشتے بھی ان کو بھی کہتے ہیں کوئی نہیں کہتا کہ جبریل آئی تھی جبریل آئے جبریل آیا تھا اسرائیل آیا تھا تو فرشتے بھی ان کو میل کیوں پورٹرے کرتے ہیں ان کو فی میل کیوں نہیں کرتے چونکہ آج کال کے زمانے میں ویسٹ میں جو ہر چیز مرد اور عورت برابر 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 ایکویلٹی 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 کے چکر چلتا ہے اس میں پھر یہ اللہ اور اللہ کے فرشتوں کے بارے میں بھی اب نبی اکرس صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے تمام پیغمبر جو حضرت عزیل سے لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک آئے اب وہ بھی سارے مرد تھے عورتوں پر تھی نہیں عورت تو کوئی نہیں تھے نا مطلب سارے مرد تھے انہوں نے دین کی دعوت دی تو وہ بھی مرد تھے تو لیکن یہ سوال کرنے والے پھر اسے نوجوان جو سوال ضرور کریں گے اب اللہ کیسا ہے کیسا نظر آتا ہے کس چیز سے بنا اس کے بارے میں سورہ نور ہے ایک چوبیس نمبر سورہ اس کی آیت نمبر بتیس جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں ڈسکرائب کرتے ہیں کہ میں کیسا ہوں تو گھوڑ سے سنیئے میں ترجمہ پڑھتا ہوں اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے اچھا انگلیس سرکجنوں میں قرآن کے میں لائٹ لکھا لائٹ نہیں ہے لائٹ تو یہ بھی لائٹ ہے جس میں میں بزرگرکارنی کر رہا ہوں نور ایک سپیشل ایک لائٹ کہلیں یا ایک جیپ سی کیا رہے چاندنی کہلیں لیکن یہاں عربی میں نور اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے اس کے نور کی مثال اب نور کیسا ہے اللہ کا ایسے ہیں جیسے ایک تاک میں چراغ رکھا ہو اچھا یہ عربی میں جب اردو میں ترجمہ کیا عربی سے تو وہ پرانے ترجمے ہیں تو اس میں وہ مطلب ڈسکریپشن کو آپ کو سمجھنا پڑے گا تاک کا مطلب ہے کہ ایک پلیس ہے جہاں پہ ایک چراغ ایک وہ اللومینٹنگ کوئی شانڈیل ہے چراغ ایک فانوس میں ہے اچھا فانوس شانڈیل ہے اور چراغ کا مطلب ہے کوئی بگ لائٹ جس طرح سمجھ لیں امیجن کر لیں فانوس یہ ایسا ہے کہ جیسے موٹی کی طرح چمکتا ہوا تارا اور وہ چراغ زیتون کے اور وہ چراغ زیتون کے مبارک درخت کے تیل سے روشن کیا جاتا ہے یعنی کہ ضرور زیتون کا تیل جو نہ شرکی ہے نہ غربی ہے جس کا تیل آگ بھی آپ بھڑکا پڑتا ہو چاہے آگ اس کو نہ لگے یعنی وہ جو جل رہا ہے تیل اس میں جو اس کی روشنی سے تو وہ اتنی کور ہے کہ اس سے کوئی چیز جال نہیں سکتی لفظ آگا ہے لیکن جال نہیں سکتی یعنی روشنی پہ روشنی صرف لائٹ لائٹ مطلب روشنی ہے الومینیشن ہے آگے تیتیس نمبر آیت میں فرمایا اللہ اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا اور وہ لوگوں کو مسالوں سے سمجھاتا ہے وہ ہر چیز خوب باکتا ہے اچھا اب یہ اللہ نے اپنے بارے میں بتا دیا فرشتوں کے بارے میں تو قرآن میں کئی جگہ ہے کہ اس کو نور سے پیدا کیا اپنے بارے میں ایک آیت ہے صرف سورہ عذاب تیتیس نمبر کی پانچ ہی آیت میں سوری آم سوری ان نور کی چوبیس ان نور صورت کی یہ بتیس تیتیس آیت میں فرمایا میں ریپیٹ کرتا ہوں اللہ کہتا ہے کہ میں اللہ اسمانو اور زمین کا نور ہے اس کے نور کی مثال اس نے انہوں نے دی اللہ نے کہ ایک جگہ تاک میں چراغ رکھا ہو یعنی جلنے والی کوئی چیز اور وہ ایک فانوس میں ہو یعنی شینڈیل میں اور فانوس ہے جیسے موتی کی طرح چنکتا ہوا تارہ اور وہ جو چراغ جل رہا ہے وہ کس تیل سے جل رہا ہے زیتون کے تیل سے جو کہ بہت مبارک ہے جو نہ شرکی ہے نہ گھڑ بھی اور اس تیل تیل اتنا کول ہے اتنا مطلب وہ ہے کہ اس سے کوئی آگ نہیں لگ سکتی صرف روشنی پہ روشنی روشنی پہ روشنی اور پھر اللہ اگلی آیت میں فرماتا ہے اب اپنی بات ایک مثال سے سمجھا دیں اب اس کا مطلب یہ قطع نہیں ہے کہ ہمیں پوری اللہ کی سمجھ آجائے اور وہ ہر چیز سے پھو بہت تو دوستو یہ تو ہو گیا اللہ کی ڈسکرپشن جو اللہ نے خود قرآن پاک میں بتا دی سورہ نور چوبیس نمبر کی بتیس تیس سائد تو اب بات یہ ہے کہ یہ جو بحث ہے اللہ مرد ہے عورت ہے اب یہ بحثیں کئی چنو پہ مثلا حضرت عیسیٰ اللہ علیہ السلام کے بارے میں بھی یہ بحثیں بحث میں چلتی ہیں کیونکہ یہ بحث والے حضرت عیسیٰ کو سمجھتے ہیں کہ یہ عیسائیت کے بانی ہے بلکل غلط ہے عیسائیت کا بانی سینٹ پول تھا اب میری ایک دوست ہے وہ بڑی زیادہ کرسچین ہے اور بڑا تبلیغ کرتی ہے جیزیس کی بائبل وہ کالی ہے اچھا اچھا عمومن ہم دیکھتے ہیں کہ جیزیس جو ہے حضرت عیسیٰ کی جو فلم میں کام کرتے ہیں کردار سادھی وہ گھو رہے ہوتے ہیں اچھا اس بات کی جو کالے کرسچین ہیں ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے اب یہ بھی میری جو دوست ہے لویس اس نے کہا کہ نہیں جیزیس کالے تھے تو میری اس سے بات ہوئی میں نے کہا بھی تم لوگ کون چی ریبیٹ کرتے ہیں جیزیس گھو رہے تھے جیزی کالے تھے میں نے کہا اس کے لئے کہتی آپ بتائیں میں نے کہا اس کے لئے بڑی سمپل سی بات ہے کہ دیکھنا پڑے گا جیزیس تھے تو بندہ ہی عورت کے بطن سے پیدا ہوئے ٹھیک باپ نہیں تھا لیکن بندے پیدا ہوئے بچے بھی مرد تھے پڑے بھی سب ان کی زندگی مرد کی طرح ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ وہ کس علاقے میں پیدا ہوئے وہ پیدا ہوئے فلسطین میں تو اب فلسطین میں پیدا ہوئے یروشلیم میں تو وہاں کے لوگوں کی طرح ان کا رنگ ہوگا گندمی تو بات کرنے کا دوستو مقصد یہ ہے کہ کچھ پیسے ایسی لوگ کر جاتے ہیں تو جس طرح بچی نے بھی سوال کیا اور بھی لوگوں نے پوچھا کہ عورت کیوں نہیں یہ نہیں کہتے ہیں مرد کئی لوگ کہتے ہیں عورت کہ اللہ کیوں نہیں جو بڑی اپنے آپ کو پاورفول سمجھتی ہیں یا کوئی جن کا ان کی بڑی لبرل ہوتی ہیں تو میں نے ایک قرآن سے لے کے سمجھائی ہے کہ اللہ کیسا ہے لیکن اس میں جنڈر نہیں ہے اب یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ دنیا کے سارے بڑے کام مرد کرتے ہیں عورتوں کی جسم کی فیزیالوجی کے مطابق ان کا کام مین جو ہے وہ گھروں میں رہنا ہے گھروں میں اپنا خاندان پالنے ہیں پیدا کرنے ہیں ہاں دوسرے کام مرد تو باہر سار پل کرتے ہیں تو طاقت کا سمبل بھی مرد ہی میرا خیال ہے جواب کی سمجھ آگی ہوگی دیکھتے دیگھتے دیگھتے میرا چینل ڈاکٹر حبوب دل